عزاز اگر آپ یہ بتا سکے کیا حکومت ابھی بھی دو تہائی اکثریت پارلیمنٹ میں حاصل کرنے کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے؟ میرے خان میں اگر آپ حکومت کے ہاتھ پاؤں کی بات کریں تو بالکل وہ مار رہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اگین یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں بہت ساری معاملات ایسے ہیں کہ حکومت کو اور جو ادارے ہیں حکومت سے منسلک ان کو پتا ہے اس بات کا کہ جو بھی موو حکومت لے گی آلٹی میٹی اس نے عدلیہ کے پاس جانا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی اسے رٹ کی صورت میں عالی عدلیہ کے پاس لے جائے گا اور وہاں سے پھر ایسا فیصلہ آنے کی توکو کی جا سکتی ہے جو شاید حکومت کے لیے اتنا اچھا نہ ہو اور شاید حکومت کے لیے اچھا ہو کیونکہ اگر پچیس جنجز کیا فل کورٹ بنے گی تو آبیسلی وہ والے اکثریت تو نہیں ہوگی جو منسللی شاہ چاہ رہے ہیں چیز رہا ہے لیکن یہ تو بات کی بات ہے جب ہو جائے گا ابھی تو یہ بہت دور کی بات ہے نا میں تو ایز پر ٹوڈے کی بات کروں بلکل صحیح ہے حسنات کیا لگتا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے لیے جو دو تہائی اکثریت ہے اس کے لیے وہ لوگوں کو توڑتی ہے اور ٹکنیکی اعتبار سے ابھی بھی پی ٹی آئی کے چالیس لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں بقول الیکشن کمیشن کے اگر ان میں سے کچھ لوگ ٹوٹتے ہیں یا ان چالیس کے تناسب کی جو مالے کا نیمت مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ حکومت آئین اطاعت کو نوٹیفائی کر دیتی ہے الیکشن کمیشن تو پھر ایسی صورتحال میں اگر دو تہائی اکثریت لے کے آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ تنازہ تو پھر پچیس ججوں کی فل کورٹ کے سامنے جائے گا نا تو وہاں پہ پھر کیا اگر ایسی آئینی ترمیم بھی ہو جائے اور یہ تنازہ پچیس ججوں کی فل کورٹ میں چلا جائے دیکھیں پچیس جج بھی تو ایک دن میں نہیں نا اپائنٹ ہو گئے وہ بھی بڑا لمبا ایک پراسس ہے پھر چلیں بیس دن پتہ پچیس اکٹوبر سے پہلے تو ہو جائے گا لیکن دیکھیں اب جسر قاضی فیصہ نے ابھی کہنا شروع کر دیا ہے آج جو ان کے جو جوڈیشن کمیشن کے دوسرے امینڈمنٹ کے بغیر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی سمجھ آگیا اور حکومت بھی ایک پیج پہ نہیں ہے کہ قائل صاحب کو ایکسنشن دی جائے کیونکہ ایک طبقہ حکومت کا سمجھتا ہے کہ نہیں بس قائل صاحب سے جو کام ہونا تھا یا ہو گیا بس اب آگے چلا جائے تین سال دے کے بھی قائل صاحب پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان پی ٹی آئی کے معاملے میں وہ اور جو ہیں وہ ریاستی جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں لیکن ادروائی قائل صاحب مسئلہ کر سکتے ہیں تو تین سال تو وہ کبھی بھی نہیں دیں گے قائل صاحب کو تو میرا خیال ہے کہ جو عزاز صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ کوشش حکومت کی پوری پوری ہے کہ جسد منصور علی شاہ جو نظام چل رہا ہے اس نظام کی تھوڑی بہت کوئی گرنٹی دے دیں اور تاکہ نظام چلے اس کو خطرہ نہ ہو اب جسد منصور علی شاہ پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس معاملے کو کیونکہ ان کے سامنے ایک ساکرم نصار کا موڈل تھا جس میں نون لیگ کو نکالا گیا پی ٹی آئی کو لیا گیا ایک موڈل اور تھا جس میں پی ٹی آئی کو ٹاف ٹیم اور بڑے طریقے سے اس کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اب ایجنڈر ڈریون وہ چیف جسد بنے گے یا وہ انڈیپینڈنٹ لی کریں گے تو یہ اصل چیز اب ساری بال ہے جسد منصور علی شاہ کے کھوڑ محضب معاشروں میں جمہوری معاشروں میں نظام کی گارنٹی آزاد عدلیہ دیتی ہے آزاد میڈیا دیتا ہے باقتیار پارلیمنٹ دیتی ہے یہ نظام کی اور نظام یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی حکومت میں رہے نظام یہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل رہے چاہے ایک پارٹی ہے چاہے دوسری اصل نظام یہ ہے لیکن جنہوں نے خود ساختہ اپنی پسند کا نظام بنائے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نظام ہوں تو پھر آبیس لی وہ یہ چاہیں گے کہ عدلیہ بھی ان کے ایسے ہی گارنٹر بنے جیسا کہ وہ خود نظام ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آصف سعید خان خوصہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جنب باجوا کی ایکسٹنشن والے معاملے میں قانون کے نہ ہوتے ہوئے بھی چھ مہینے کا وقت دیا تھا کہ ان کی ایکسٹنشن کا نوٹفکیشن پارلیمنٹ کی قانون سازی سے مشروط کرتے ہوئے اور آج جسٹس منصور علی شاہ اپنے نوٹفکیشن کے منتظر ہیں اور جو آئین کے مطابق ہونا ہے اور ابھی تک نوٹفکیشن ان کا نہیں آرہا اور عزاز کہہ رہے ابھی بھی رکاوٹ ہے تو یہ وہ اگریزی میں کہتے ہیں نا وٹ گوز آراؤن کمز آراؤن اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو وہ چھ مہینے کا جو ٹائم جنرل باجوہ کو دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی جنرل میں تو آج اپنا ان کے نوٹفکیشن جو ہے وہ بھی ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے میں اس میں کوئی لنک نہیں بنانا چاہ رہا لیکن ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں نا اتفاق ہے یا کوئنسیڈنس کہہ لیں اس کو دیکھیں مسئلہ نوٹفکیشن ابھی بڑا ٹائم ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جسٹس قاضی فیس ایک نوٹفکیشن تین مہینے پہلے ہو گیا پھر جو موو چل رہی ہیں بارہ جولائی کے بعد وہ ایسی ہیں کہ ہر طرح سے ایک جو وہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے بلز آ رہے ہیں پھر انٹرنلی جس طرح سپریم کورٹ میں چیزیں چلیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک بات لگ رہی ہے کہ مجیارٹی جیجز جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ حکومت کو بھی موجودہ ایون ہائی کورٹ میں اگر پچیس نہ ہو گئے ہائی کورٹ کے ملا گئے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے قریبی ہیں تو مناسب نہیں ہے کہ ان کو یہاں ڈسکلوز کریں تو وہ بھی وہاں ان کے لیے بڑا کچھ کرنے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میڈل وے راستہ نکلی آج ہے آپ میڈل وے کہہ رہے ہیں کیا راستہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے کیا جسٹس منصور علی شاہ کو میڈل وے ڈوننا چاہیے دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہے کہ جی وہ کانسوشن پیٹیشن ٹیک اپ ہوگی رگنگ والی اور معاملہ ہو جائے گا وہ اب یہ ہرے کو پتا ہے کہ ون ایڈی فور تری میں رگنگ پورا الیکشن کیسے آپ کل ادم کریں گے وہ دو سو آرٹیکل دو سو پچیس کی ہاں اصل مسئلہ ہے الیکشن ٹریبونل میں ممبران کی جو تائیناتی کا معاملہ ہے اور اس میں جو جسٹس ملک شہزاد نے چھے جج نومینیٹ کر دی دو تو پہلے تھے نا چھے جو کی ان چھے پہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان میں وہ اگر موجود ہوئے تو کیا ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اسلامباد آئی کھوڑ کے چھے ججز جن پہ بہت زیادہ اس وقت ہے کہ جی ان کی مشکلات ہیں وہ جری شری اپنے آپ کو اور پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کمپرومائز نہیں کرتی کہ ہم سیول لیبرٹیز میں ہم کوئی سپیر نہیں کریں گے کیونکہ معذر کے ساتھ قاضی صاحب نے جس طرح ایک سال چلائی اپنا ٹینور اس میں انہوں نے سیول لیبرٹیز کو بالکل اگنور کیا اور ملک میں جو آپ نے دیکھا اب یہ بتائیں کہ اب جو ججز کی تعداد اگر بڑائی جا رہی ہیں تو کون سے ججز تائنات کیے جائیں گے ہائی کورٹ میں چالیس سے زائد اسامیاں ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی اب جب آ جائیں گے تو کس قسم کے ججز کیا کرائٹیریا ہوگا آپ کے نظیر اور کون اس میں اثر انداز ہوگا ان اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ اسامیاں پور کی جاتی ہیں پچیس اگر دوپر سے پہلے کیونکہ میجائٹی ججز جیسے میں نے بتایا جیسے منصور کے ساتھ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جیڈیشل کمیشن میں کون ہے ایکسریت میں جیڈیشل کمیشن میں بھی جنہوں نے ججز لگایا ہیں چالیس سزا ہے نہیں جو تیرہ ہائی کورٹ کے لیے تیرہ ستمبر کو جو میٹنگ بلائی جا رہی ہے وہ بڑا ایک ہے معاملہ اس میں جو ہائی کورٹ کا چیف جسس ہے سینئر پونی ہے دس لوگ تو وہ ہوں گے ہر ہائی کورٹ کے پانچ ہائی کورٹ ہیں تو اور اس کے علاوہ وہاں کے پرمیشن اللہ مسٹر ہوں گے بار کے ممبر ہوں گے کائی صاحب کو بار سے سپورٹ کیونکہ بار کا انہوں نے ذکر بھی کیا آج میجائٹی ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جب اگر کوئی آوازیں اٹھ گئیں کہ بھئی کائی صاحب جان دو اب یہ اگلے چیف جسس آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں پسپون ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ اب کائی صاحب پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر ناصل ملک نے اپنی اپارمنٹ ریٹائرمنٹ سے دو تین مہینے پہلے کوئی اپارمنٹ روک دی تھی کہ یہ اگلے فیچر چیف جسس کا آگ ہے ایک چیف جسس جس نے تین سال کے لیے آنا ہے آپ کورٹ پیکنگ کرتے ہیں لیکن دیکھیں نا سپریم کورٹ میں جو ججز آپ اپارمنٹ ہونے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چھے مزید آ رہے ہیں تو وہ چھے ججز اگر یہ ایکٹ بنتا ہے ایکٹ بنتا ہے ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے وہی نا اگر ایسا ہوتا ہے ایکٹ بن جاتا ہے تو نو ججز میں تو پانچ کی اکثریت تو ہے چیف جسس قاضیفہ ایسا کے پاس دیکھیں وہ تو اپنی مرضی کہ پانچ ججز سپریم کورٹ میں لے آئیں گے ہائی کورٹ سے میرا خیال ہے کہ دن بہ دن جو حالات بن رہے ہیں ایک ایک دن پہ جائز ان کی کمی آئے گی ان کی میجائیٹی ان کو اور حکومت بھی ان کا ساتھ ایس طرح سے چھوڑے گی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ فلال کائی صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہیں ان کے کندہ استعمال کر کے منصور علی شاہ صاحب کے بارگیننگ پوزیشن زیادہ پرکی جاری ہے ذرا ان کو بھی اپنا یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے انسٹویشن کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو آپ کے ساتھ کھڑے کچھ کندے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ کندے استعمال کرتے ہیں آپ دینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اب آنے والے وقتوں میں ہی یہ معلوم ہوگا کہ کون کس کے لئے استعمال ہو رہا ہے یا نہیں اور پھر جو وکلہ تنظیمیں ہیں وہ کس سائٹ پہ کھڑی ہیں یقیناً اتنی بڑی تعداد میں جب ہائی کورٹوں میں ججوں کی تائناتی کے لئے باقاعدہ عمل شروع کیا جائے گا تو بہت سارے وکلہ تنظیمیں وکلہ تنظیموں کے عہددان امیدوار ہوں گے ان آئینی عہدوں کے لئے